بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاپل ای ٹی وی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حجر کے علاقے سے ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ سے موجزات طلب نہ کیا کرو تم سے پہلے قوم سمود بھی موجزات طلب کر چکی ہے انہیں موجزے کے طور پر اونٹنی عطا کی گئی جو فلان رستے سے آتی اور فلان رستے سے پانی پی کر واپس چلی جاتی سو انہوں نے اپنے رب کی حکم عدولی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا حالانکہ وہ ایک دن ان کا پانی پی دی اور ایک دن وہ اس کا دودھ پی دے جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ایک چیخ نے انہیں دبوش لیا اللہ تعالیٰ نے اسمان کے نیچے موجود تمام لوگوں کو خلاق کر دیا البتہ اللہ کے حرم میں موجود ایک شخص اس عذاب سے محفوظ رہا لیکن جب وہ بھی حرم سے باہر نکلا تو اسے بھی اس کی قوم پر آنے والے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کون تھا فرمایا اس کا نام ابو رغال تھا یہ حدیث عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ بحوالہ ممر فرماتے ہیں مجھے اسمائیل بن عمیہ نے خبر دی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ابو رغال کی قبر کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اشارت فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے یہ قوم سمود کا ایک فرد تھا اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہا تھا لیکن جب حرم سے واہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوا جو قوم سمود پر آیا تھا سوائے اس کے سو اسے یہاں دفن کیا گیا اس کے ساتھ سونے کی ایک شاک بھی دفن کی گئی تھی چنانچہ لوگ اتر کر اپنی تلوانوں کے ساتھ کریت کریت کر وہ شاک تلاش کرنے لگے اور بلاخر اس شاک کو وہاں سے نکال لائے دوستو پپلر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ